اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل کیمیسٹری فار بیگنرز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے فٹوات ہوں گے آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے بھی ہوں گے اور آپ کو اچھی بھی لگتی ہوں گی آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک امپورٹنٹس آف کاربو ہائیڈریٹس آج ہمارا کاربو ہائیڈریٹس کا پارٹ تھری ہے مین لیکچر تھری ہے اگر آپ نے ہمارے کاربو ہائیڈریٹس کے ریلیونٹ جو پہلے دو پارٹ ہیں وہ نہیں دیکھے آپ ہماری چینل پہ جا کر کاربو ہائیڈریٹس کے پارٹ 1 اور پارٹ 2 دیکھ سکتے ہیں پارٹ 1 میں ہم نے دیکھا تھا what are carbohydrates and what are their food sources اور پارٹ 2 میں ہم نے دیکھ تھی what are the types of carbohydrates آج ہم دیکھیں گے importance of carbohydrates چلے ہم چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف کاربو ہڈریٹس کے لیے شارٹ ورڈ یوز کی جاتا ہے کاربس بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انرڈی کا بہت امپورٹنٹ سورس ہوتے ہیں ہماری بارڈی کے لیے آلموسٹ فورٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جو انرڈی ہے ہم کاربو ہڈریٹس سے حاصل کرتے ہیں اس کے بعد مطلب ڈیفرنٹ ریزنز کی وجہ سے کاربو ہڈریٹس جو ہے وہ بہت زیادہ نیوٹریشنل امپورٹنٹس رکھتے ہیں فرسٹ ریزن یہ ہے کہ جو شگرز ہوتے ہیں وہ ایزیلی ایکسیسیبل ہوتی ہے اس سے انرڈی یعنی وہ ایزیلی ہماری بارڈی میں ڈیجیسٹ ہو جاتے ہیں یعنی ان کی ایزیلی آکسیڈیٹیو ڈیجیشن ہوتی ہے اور اس سے انرڈی پروڈکشن جو ہے وہ بہت ایزی ہوتی ہے بنسبت دوسرے بائیو مالک نول کے فیٹس اور پروٹین کے نسبت یعنی کہ ڈیجیشن آف کاربو ہڈریٹس جو ہے وہ بہت ایزی ہوتی ہے کہ ایک فنڈیمنٹل انرڈی سورس کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم ہماری بارڈی میں گلکوز کا ایک خاص لیول جو ہے وہ منٹین رہنا ضروری ہے جو کہ ہماری بارڈی کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور گلکوز کے اس لیول کو منٹین کون کرتا ہے سٹارچ ہم ڈیفرنٹ فارم میں سٹارچ لیتے ہیں فوڈ میں اور سٹارچ جاکے اس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے اور بریک ڈاؤن سے ہمارے پاس کیا بنتا ہے گلکوز نیکسٹ ہمارے پاس ہم آپ کو ہماراڈی ڈسکس کر چکے ہیں کاربو ہڈر کی ٹائپس میں ایک ایمپورٹنٹ ٹائپ ان کی فائبر ہے فائبر جو ہے وہ ہماری گسٹو انٹیسٹینل کیپیسٹی کو بھی منٹین رکھتی ہے اور یعنی کہ ہمارا جو انٹرنل سسٹم ہوتا ہے وہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے جب ہم اپنی فوڈ میں زیادہ فائبر فوڈ لیتے ہیں اس کے بعد ان کنٹرسٹو اگر ہم کمپیر کریں کاربو ہڈر کو فیڈ اور پروٹین کے ساتھ تو ان کے نسبت ان کی جو انرچی ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے اور ایزیلی آویلیبل ہوتی ہے اور ڈفرنٹ سٹرکچرز آگے بنانے میں جیسے ممبرین میں کاربو ہڈر موجود ہوتی ہے کمپوننٹ ہوتا ہے ڈفرنٹ سٹرکچرز کا اس کے بعد اگر ہم اس کو مزید کمپیر کریں فیڈ اور پروٹین کے ساتھ تو اس کے نسبت یعنی اگر ہم اپنی فوڈ میں فیڈ اور پروٹین زیادہ لے رہے ہیں اس کا ایک خطرہ ہوتا ہے ہماری باڈی کو کارپیولنس کا کارپیولنس مین اوبیسٹی کا آپ اس سے جلدی آپ کا موٹا پا جو ہے وہ زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کیونکہ باڈی میں فیڈ جامع ہونا شروع جاتی ہے کیونکہ فیڈ اور پروٹین جو کمپوننٹ ہوتے ہیں وہ باڈی ان کو اتنا جلدی تیوی سے حضم نہیں کرتی جتنی کے کارپو ہڈر کو تیوی سے ان پر ڈجیشن کا عمل ہوتا ہے اس لیے اگر ہم وہ فوڈ زیادہ لے رہے ہیں جن میں فیڈ اور پروٹین موجود ہیں اس سے کارپیولنس زیادہ ہوتی ہے بنسبت ان فوڈ کے جن کے اندر کاربو ہڈرٹ پریزنٹ ہے یعنی کہ کاربو ہڈرٹ جو ہے وہ ایک فنڈامنٹل پرادیکٹ ہے یا کمپوننٹ ہے فوڈ کا جو کہ انسان کو اوبیسٹی کی طرف نہیں لے کے جاتا بلکہ ہمیں صحت مند یعنی پروٹین اور فیڈ بھی اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہیں ہماری باڈی کے لیے بٹ اگر ہم ان کی ڈجیشن کی بات کریں تو کاربو ہڈرٹ کی جو ڈجیشن ہے وہ بہت جلدی ہو جاتی ہے اور تیزی سے ہوتی ہے اور اس سے باڈی کو جلدی انرڈی ملتی ہے بنسبت فیڈ اور پروٹین کی آج کا ہمارا ٹاپک تھا امپورٹنٹس آف کاربو ہڈرٹس کہ کاربو ہڈرٹس کی کیا امپورٹنٹس ہے امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ اچھا لگا ہے اگر آپ کو آج کے ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو ضرور لائک کیجئے گا اپنی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں بل نوٹیفکیشن لازمی آن کیجئے گا تاکہ جو بھی نئے ویڈیو آئے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے آج کے لیے بس اتنا ہی بہت چلز میک نئے امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ